سبسکرائب ٹاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس تی نوٹیفیکیشن پٹن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا سری لنکا کا دورہ مکمل بھی ہو گیا اور اس دورے سے پہلے بہت چرچہ تھی پہلے تو بتایا جا رہا تھا کہ وہ پارلیمنٹ سے بھی ایڈریس کریں گے اور یہ بھی خبر آئی کہ جو مسلم ایمپیز ہیں ان سے بھی ملیں گے دونوں کام نہ ہوئے پھر یہ بھی سپیکولیشن ساؤت ایشین میڈیا میں ہوئی کہ شاید کچھ چائنہ کا پیغام لے کر گئے ہیں حالانکہ چائنہ کی تو بہت ڈائریکٹ بات چیت ہے سری لنکا کے ساتھ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ ان کے یہ جو پارلیمنٹ میں ایڈریس کی کینسل ہونے کی وجہ ان کا کشمیر کا ریٹرک ہو سکتا ہے اور بھارت کو یہ بات پسند نہیں آئے گی یہ ساری باتیں آج ہمارے شو کے مدے ہیں اور انتہائی جانی پہچانی شخصیت میجر گورو آریہ جی ہمارے ساتھ اس وقت بھارت سے جڑے ہوئے ہیں ویلکم گورو بھائی ہم بہت ہی شکر گزار ہیں نظر آپ کی بھی سارے سینیریو پر تھی جی بلکل بلکل طائر صاحب اس پہ نظر تھی اور جس طریقے سے عمران خان صاحب کا جو وہاں پہ تقریب تھی پارلیمنٹ میں وہ کیا انسل کری گئی اور جو خاص طور سے مسلم امپیس تھے ان کو ان سے ملنے سے اب وہ نہیں ملیں گے اس کے پیچھے مجھے لگتا ہے دو تین وجوہات میں سر پہلی چیز تو یہ ہے کہ پاکستان کے پاس اور میں کئی بار پاکستانی جو دوست ملتے ان کو بولتا بھی ہوں کہ پاکستان کے پاس کچھ دینے کے لیے نہیں ہے سر آپ شری لنکا کا پارلیمنٹ استعمال کریں گے آپ بات کریں گے سر کشمیر کے بارے میں بات کرنے کے لیے چلی شری لنکا نے آپ کو فیسلیٹی دے دی کہ آپ ہمارا پارلیمنٹ استعمال کریے اور کشمیر کے اوپر تقریر کریے شری لنکا نے مان لیا کہ آپ کو پرمیشن دے دی فر ایگزامپل ہے کہ ایک آپ کو متفرز کیجئے کہ دے دی لیکن پاکستان ان کو اس کے بدلے میں کیا دے گا سر تو یہ جو لو افیر چلتے ہیں سر پاکستان کے تو ون سائیڈڈ چلتے ہیں ایک طرف چلتے ہیں ہر سمیں کی بس آپ ہمیں دیتے رہیے دیتے رہیے پیسہ دیتے رہیے ہمیں سہولیات دیتے رہیے لیکن ہم آپ کو کچھ نہیں دیں گے پہلی چیز تو یہ ہے دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی بھی ملک جو سیکیولر ہے کوئی بھی ملک جو اٹلیسٹ کوشش کر رہا ہے کہ وہ سیکیولر بنے بودھس مجورٹی ہے اور باقی سب کچھ ہے لیکن مسلم ایمپیس تو ہیں وہاں پہ کوئی بھی ملک ایسا ہے سر اس کو یہ اچھا نہیں لگے گا کہ عمران خان آئے اور صرف یوں کہہ کے مجھے مسلم ایمپیس سے ملنا ہے تو یعنی کہ آپ فرق ڈال رہے ہیں لوگوں کی بیچ میں آپ لوگوں کے بیچ میں فرق ڈال رہے ہیں پھر آپ بات کرتے ہیں اسلاموفویہ کی تو اس سے کیا ہوتا لوگوں کو دکت پہنچتی ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ مل رہے ہیں تو پھر آپ سب سے ملیے اگر آپ کو ملنا ہے تو آپ بودھس مجورٹی سے ملیے ہندو سے ملیے مسلم سے ملیے کرسٹین سے ملیے وہ تو سب ہیں نا وہاں پہ شری لنکا میں سب ہی ہیں صرف بودھس مجورٹی تو نہیں ہے مسلم ایمپیس تو نہیں ہے تو یہ ہر سمیں جو عمران خان نے کافی اسلاموفویہ کے بارے میں بات کری وہ صرف اس لیے بھی ہے کیونکہ یہ خود اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں اب جیسے یہی آپ نے بتایا ہے نا کہ آپ گئے اور آپ نے بولا کہ نہیں ہم مسلم ایمپیس ہے اور آپ بتائیے اگر کبھی انڈیا کا کوئی پرائی منسٹر گیا پاکستان اور وہ کہتا ہے کہ میں جا کے پاکستان میں صرف ہندووں سے ملوں گا will it give a good message it will not give a good message سر تو یہ یہ سمجھ ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی چھوٹی چیز ہے کہ یہ بہت غلط message اور اپنے آپ کو مسلمانوں کا رہنما سمجھنا اپنے آپ کو you know امت مسلمین کا اپنے آپ کو ایک قسم کا چودھری سمجھنا کیسا ہم لوگ کیونکہ ہمارے پاس یہ سب چیزیں پرانی ہو چکی ہیں I don't think they work any longer than 21st century اور آپ کو ایک secular democrat ہونا پڑے گا آپ کو ایک عام لوگوں کی بات کرنی پڑے گی تو یہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ جو demand کرتے ہیں پاکستان کے جو قائد رہ چکے ہیں شروع سے ہی leader رہ چکے ہیں جو پاکستان کے جو دوسری دنیا سے demand کرتے ہیں سر یہ بڑی عجیب و غریب چیزیں demand کرتے ہیں جو دنیا کے پاس ہوتی نہیں ہے دینے کے لیے یہ یہ کچھ الگ بات کر دیں گے جس سے کہ وہ لوگ embarrass ہو جاتے ہیں دیکھئے اسلاموفوبیا اور کشمیر یہ دو قارڈ ہیں جو عمران بار بار کھیل رہے ہیں لیکن انٹرسنگ بات یہ ہے کہ یہ دونوں قارڈ وہ صرف بھارت کے خلاف بڑھتے ہیں یا انہوں نے اسلاموفوبیا کے لیے ویس میں بات کی انٹرسنگ بات یہ ہے کہ انہوں نے کبھی آہ شری لنکا کے بارے میں اسلاموفوبیا کی بات نہیں کی چونکہ یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسا کووٹ کے جو وہاں پہ لوگ مر رہے ہیں ان کو کریمیٹ کیا جا رہا ہے ان کو بیری نہیں کیا جا رہا ہے صرف ٹویٹ دی کہ آئی ویلکم آہ جو شری لنکن گورنمنٹ کا ڈیسیئن ہے کہ انہوں نے بیری بیریل کی بات کی لیکن وہ بھی ابھی تک عمل نہیں ہوا لیکن عمران خان اسلاموفوبیا کی بات ایون شری لنکا کے ساتھ بھی نہیں کرتے چین تو بہت دور کی بات ہے مگر بھارت صرف ایک ٹارگٹ رہتا ہے اسلاموفوبیا کے لیے تو یہ جو ہیٹ کریٹ کرتے ہیں اگینس بھارت اس کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوتا ہے صرف فائدہ ان کو نہیں عمران خان کو کوئی لینا دینا نہیں ہے صرف بھارت سے یہ سب جی ایچ کیو راول پنڈی ہیٹ کریٹ کرتا ہے اور عمران خان ان کا ایک پپٹ ہے عمران خان ان کا سیلیکٹڈ پرائی منسٹر ہے عمران خان پاکستان آرمی کی طرف سے ہیٹ کریٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے فیفت جنریشن وارفیر ہے صرف تو جیسے کی اور جگہ فوجیں کرتی ہیں انفرمیشن وارفیر اور جگہ سوشل میڈیا انفلونسرز کرتے ہیں فیفت جنریشن وارفیر یا سوشل میڈیا وارفیر پاکستان میں ان کا پردانانتری کرتا ہے تو وہاں پہ فوج نے ایک پرائی منسٹر رکھ رکھا ہے پاکستانی آرمی نے ایک پرائی منسٹر رکھ رکھا ہے اپنی نوکری میں جو کہ جاتا ہے اور یہ سب ہیٹ کریٹ کرتا ہے انڈیا کے لیے ہر جگہ اور مجھے تاہر صاحب ہر سمجھ ایک چیز کا زبردست سرپرائز رہتا ہے اور دکھ بھی ہے ایک قسم سے کہ پاکستان چلی ایک ملک تو ہی وجود میں ایک ملک ہے کتنا خودمقتار ہے کتنا سوورین ہے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ایکنومک سوورینٹی تو انہوں نے ورل بینک اور ایشن ڈیولپمنٹ بینک اور چائنا کے خلاف آئی ایم ایپ کے خلاف بیچ دیا ہے لیکن پھر بھی جوگریفکلی تو خودمقتار ہے ایک طریقے سے یہ اتنے ان کو پلیٹ فارمز ملے اتنے پٹل ملے اتنے ان کو فورمز ملے یہ پاکستان کی بات کر سکتے تھے یہ پاکستان کے ڈیولپمنٹ کی عمران خان بات کر سکتے تھے یہ جا کے بات کر سکتے تھے کیا پاکستان میں فور اگزامپل وہ جو سندھ کا ایریا ہے یا بھاولپور کا ایریا ہے پجاب میں which is very dry ایریا جو کی semi arid یا arid ہے ہندوستان کے راجستان سے ملتا ہے وہ ایریا وہاں پہ یہ لوگ بات کر سکتے تھے یورپین کنٹریز سے کہ آپ آئیے یہاں پہ سولر پلانٹس لگائیے ہمارے ہیلتھ کے لئے کوئی ہسپٹل کھولیے پاکستان میں ابھی بھی کینسر کا کوئی ٹاپ کلاس ہسپٹل نہیں ہے لیور ٹرانس پلانٹ کا کوئی ٹاپ کلاس ہسپٹل نہیں ہے کینسر کا کوئی ٹاپ کلاس ہسپٹل نہیں ہے انہوں نے کبھی ایسی باتیں کری ہی نہیں یہ صرف ان کا ون پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ ہم جائیں گے یونائٹڈ نیشنز میں اور کشمیر کے بارے میں بات کریں گے اب آپ نے کشمیر کے بارے میں بات کر دی وہ پرانی کہاوت ہے نا کہ خدا ہی ملا نہ وسالے سنم نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے چلانا بس اس میں مہدود رہ کے رہے گیا پاکستان جبکہ ان کو اتنے پلیٹ فارمز ملے سر ان کو مطلب یہ جاتے ہیں پرائے منسٹر یہ جب جاتے ہیں سعودی عربیا آپ سعودی عربیا میں آپ جا کے جو آپ کے وہاں پہ پرنس محمد بن سلمان ہے محمد بن سلمان کے لیے 20 ملین 50 ملین 100 ملین کچھ بھی نہیں ہے محمد بن سلمان کے لیے اس کے لیے تو پینٹس ہیں اتنے کی تو اس نے 100 ملین سے زیادہ کی تو اس نے پینٹنگ خرید رکھی ہیں جو آیا تھا کہ اس نے پینٹنگ خرید رکھی ہے آپ پرنس سلمان کو یہ نہیں بول سکتے تھے کہ کراچی ہمارا بہت بڑا شہر ہے اور بڑا شہر ہے آپ ملٹی سپیشیلیٹی وہاں پہ ہوسپٹل پاکستانی ڈاکٹرز ہم لے کر آئیں گے آپ سر لیٹسٹ ایک پینٹس میں لیور ٹرانسپرانٹ ہو کبنی کا علاج ہو ڈیابیٹیز کا علاج ہو کینسر کا علاج ہو اور بھی علاج ہو مختلف قسم کے آپ یہ اسپطال کھولی اور ہم چلائیں گے یہ بول سکتے تھے یہ امریکہ سے بول سکتے تھے یہ یورپین یونین سے بول سکتے تھے کینیڈا سے بول سر اسپطال کے لئے کوئی منع نہیں کرتا پر ان کو آپ کینیڈا میں بیٹھیں اگر کل عمران خان کو یہاں پہ انوائٹ کر رہے ہیں جسٹن ٹرودو کہ آپ آئیے ہم آپ کی کیا مدد کر سکتے ہیں یہ اسپطال نہیں مانگے گا یہ بولے گا کشمیر دے دو یہ ایک واقعی بہت بڑا ڈائلانمہ ہے کہ جو کام کرنے والا ہے وہ نہیں کریں گے اب دیکھئے بات یہ ہے کہ سپیکولیشن میڈیا میں چل رہی تھی کہ سری لنکا کسی صورت بھی ان کو سپیچ نہیں کرنے دے گا اور ہمیں ثابت ہو گیا کہ سری لنکا پاکستان کے ساتھ تعلقات ایڈ دا کاسٹ آف انڈیا نہیں رکھے گا یہ بات بھی تیار ہو گئی پھر یہ سپیکولیشن آئی کہ جو کوئی تھوڑا بہت مسلمز کا وہاں پہ کنسرن ہے وہ شاید عمران خان کے ذریعے اسلامی کا ارگنیزیشن تک جائے گئے بات مجھے سمجھ نہیں آئی بات کہ اسلامی کا ارگنیزیشن تو خود پاکستان کو گھاس نہیں ڈالتی وہ عمران خان کا کیسے ریٹرک لیں گے شری لنکا کے حوالے سے آپ کیسے دیکھتے ہیں سین کو سر بات وہ ہے نا کہ اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں نا عمران خان کی نیوسنس ویلیو ہے عمران خان کی اور کوئی ویلیو نہیں ہے پاکستان کے پرائیم منسٹر کی کوئی بھی ہو اس کی نیوسنس ویلیو ہے کہ آپ نے مطلب جا کے جس کو ہم لوگ یہاں پہ دلی میں اکثر یہ شبد استعمال کرتے ہیں یہ محورتیں استعمال کرتے ہیں رائتہ پھیلانا سر آپ جا کے بگاڑ سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے دیکھ میں کھانا پک رہا ہے آپ نے مٹی ڈال دی اس میں نا آپ افورڈ کر سکتے ہیں کھانا کھلانا نہ آپ کو کھانے میں انوائٹ کر رہا ہے نہ آپ کو کھانا بنانا آتا ہے نہ اس کا رو مٹیریل آپ لے کر آئے لیکن ہاں آپ مٹی اٹھا کے ڈیگ میں ڈال سکتے ہیں یہ آپ کا qualification ہے عمران خان is like that جو OIC ہے سر OIC دیکھیں ہر ملک اپنے مفاد دیکھتا ہے OIC کے بھی ملک الگ نہیں ہے سعودیرے بھی اپنے مفاد دیکھتا ہے قطر ہے UAE ہے پورے جتنے بھی مسلم امہ کے ملک ہیں یہ سب لوگ اپنے مفاد دیکھتے ہیں پاکستان on the other hand it wants because qualification کیا ہے qualification صرف یہ ہے کہ سارہ ہمارے پاس item bum ہے یہ item bum نہ ان کی گریبی دور کر پایا نہ ان کے بچوں کو تعلیم دے پایا نہ بزرگوں کو دوائی دے پایا نہ ان کو کرونا وائرس کی ریکسین دے پایا نہ وہاں پہ دہشتگردی دور کر پایا نہ گریبی دور کر پایا یہ bum کچھ نہیں کر پایا بڑے ایک اینٹ ہے تو یہ ایک بڑا confusion کے شکار ہیں یہ ملک پورا confusion کا شکار ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ان کو یہ سوچنا ہے کہ اب یہ کہہ رہے ہیں یہ بچولیے کا کام کرنا کیوں چاہتے ہیں چائنہ کی امریکہ سے ہم نے دوستی کروائی طالبان کو ہم negotiating table پہ لائے سری لنکا کی بات ہم پہنچائیں گے OIC میں یہ سب ان چکروں میں کیوں پڑھتے ہیں عمران خان is the prime minister of Pakistan ان کی پاکستانیوں کی بات ان کو دنیا پہ پہنچانی چاہیے وہ ان کا کام ہے he has been elected oblique selected by Pakistanis he has not been elected oblique selected by شری لنکر مسلم اور any other مسلم تو مسلمانوں کی ٹھیکتاری یہ بند کریں پاکستانیوں کا دھیان رکھیں وہاں پہ بجلی کا گر بوران ہے یہاں پہ اور بھی کچھ چیز ہیں he can actually speak to a lot of countries and بات کریں وہاں پہ جا کے agriculture پاکستان میں جو آپ کے پر ایکر کا output ہے crops کا وہ بہت زیادہ گر گیا ہے تو وہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے اس کو بہتر کرنا ہے desalination plants کے بارے میں یہ لوگ سیکھ سکتے ہیں گلف کنٹریز سے کہ آپ کے جو کراچی میں water کا problem ہے تو بگل میں سمودر ہے آپ کے بلوچستان میں بہت problem ہے پانی کی desalination plants کیسے لگا سکتے ہیں اگر یہ جاتے ہیں سر اور اگر یہ میں یہ کہتا ہوں اگر یہ UAE سے بولتے کہ ہم بھی ایک مسلم ملک ہیں پانی کی ہمارے اندکتر ہے آپ desalination plants لگا دیجئے دس پندرہ تو UAE کبھی مانا نہیں کرتا کوئی نہ کوئی ملک لگا دیتا اگر یہ کہتے ہیں جرمنی کے پاس جاتے ہیں جرمنی کے پاس سولر پار کی ٹیکنالوجی ہے ونڈ پار کی ٹیکنالوجی ہے وہ کہتے ہیں آپ لگا دو لگا دیتے وہ آرام سے پر انہوں نے مانگی نہیں انہوں نے سب یہ جا کے وان پوائنٹ ایجنڈا ہے کشمیر کا ان کا اور کوئی ایجنڈا ہے ہی نہیں سر ان کی پوری foreign policy ایک چیز پر revolve کرتی ہے کسی طریقے سے کشمیر کا معاملہ اجاگر ہو جائے تو ان کو لگے گا پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا پھر نلوں میں پانی آنا شروع ہو جائے گا سر بچوں کے پیٹ میں روٹی چلی جائے گی بوڑوں کو کرونا وائرس کی ویکسین مل جائے گی سر سب لوگ ترو تازہ ہو جائیں گے صحت مند ہو جائیں گے کشمیر ایک بار آ جائے بس اس دن تک everything is on hold they put the entire country on hold لیکن کشمیر بھی گورو بھائی ایک ریٹرک ہے ان کو بھی پتا ہے پاکستان کی آرمی کو بھی پتا ہے عمران خان کو بھی پتا ہے کہ کشمیر اب ایک gone cause ہے پاکستان کے لیے اس کا کچھ نہیں ہونے والا شاید اس سے آگے ہی کچھ steps ہو سکتے ہیں جو پاکستان کی انٹرس میں نہیں ہوں گے انٹرمز ہو کشمیر جب یہ سارا پتا ہے ان کو پھر یہ اس طرح کے ڈھول کیوں پیٹتے ہیں طایر صاحب انہوں نے دیکھیں نا اب آپ نے پوری قوم کو بہتر سال سے چورن کلایا ہے آپ نے بولا ہے کہ کشمیر ایک دن ہمارا ہوگا اب ان کو یہ جیسے انگریزی میں بولتا ہے you're riding a tiger اب یہ کیا جا کے بولیں گے قوم کو کہ کشمیر ہمارا نہیں ہوگا اچانا قوم کھا جائے گی ان کو زندہ انہوں نے انہوں نے کشمیر کے لیے اور کئی لوگ ہیں پاکستان میں سے انہوں نے کشمیر کے لیے اپنے بچوں کو ایک روٹی کم کھلا آئی ہے کشمیر کے لیے انہوں نے مساجدوں کے سامنے پیسے ڈالے ہیں صاحب کہ جاؤ کشمیر کاؤز کے لیے freedom struggle جو بھی ہے وہ اس کے لیے آزادی کی تحریک کے لیے تم اپنے جانے دو لوگ گئے ہیں پاکستان سے کشمیر میں لڑنے کے لیے وہاں پہ ان کی کبریں ہیں ان کو دفنایا گیا ہے انڈیا میں اپنے بارابولا کے سامنے پورے پاکستانی کئی پاکستانیوں کی کبریں ہیں وہاں پہ ایک لائن میں جہاں تک آنکھیں جاتی ہیں نظر جاتی ہیں تب تک وہاں پہ ان کی کبریں ہیں تو یہ تو گریب تھے نا پاکستانی یہ تو کوئی جرنیل کا بیٹا نہیں تھا کوئی بیوروکرات کا بیٹا نہیں تھا تم تو آج بھی ریڈی پہ بیٹھے تھے تم کل بھی ریڈی پہ بیٹھو گے تمہارے بچے کل بھی بھوکے سوتے تھے آج بھی بھوکے سوئیں گے پرسوں بھی بھوکے سوئیں گے تو انہوں نے یہ نہیں بتایا بس ایک ملک کو ایک افیم کے نشے میں چلا رہے ہیں کشمیر کشمیر اور ابھی اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تاہل سب کیونکہ جو عام آدمی ہے ان کو نوچ کے کھا جائے گا اگر یہ پیچھے ہٹے کشمیر کے اپنے ریٹورک سے تو یہ بتائیے ایک اور سپیکولیشن تھی کہ عمران خان کوئی چین کا پیغام لینے دینے گئے ہیں یا چین کے لیے پیغام لینے بھی گئے ہیں وہاں سے اس سپیکولیشن کو آپ کیسے دیکھتے ہیں سر مجھے پتا نہیں ہے بسر مجھے نہیں لگتا کہ ایک ملک جو اپنے آپ کو ایٹمی طاقت بولتا ہے ایشین ٹائگر بولتا ہے خود بکتار ملک بولتا ہے وہ شی جنگ پنگ کا کریئر بوئی ابھی سر یہ عمران خان سر کبھی یہ کبھی یہ عرب شیخ کے ڈرائیور بن جاتے ہیں کبھی شی جنگ پنگ کے یہ کریئر بوئی بن جاتے ہیں اس کا یہ قرآن ہے کہ ان کا پیغام لے کے جانا کیوں چائنا کا وہاں پہ ایمبیزڈر نہیں ہے چائنا کا پیغام لے جانے کے لیے چائنا نے بیلیونز آف ڈالرز کی انویسمنٹ کری ہے ہنمن ٹوٹا پورٹ جو انہوں نے چھین کے کھا لیا پورا وہ ہے انہیں ائرپورٹس بنا رکھیں ان کے سڑکے بنا رکھیں چائنا کو پاکستان کی کی ضرورت ہے پاکستان میں تو خرابی کرنی ہے کچھ اچھی تو کرنی نہیں ہے وہاں پہ تو یہ سب چیزیں یہ سب چیزیں میڈیا میں آئی ایس پی آر جو ہے ان کا ادارہ وہ جھوٹ پھیلاتا ہے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا نیپال انڈیا کا پیغام لے کے چلا گیا بنگلہ دیش بھارت کا پیغام لے کے چلا گیا چاہے ہماری کتنی بھی صورتحال even پاکستان جس کے ساتھ ہم جنگیں لڑ چکے ہیں بھئی شریلنکہ اور پاکستان کے بیچ میں تو ایسا کوئی وہ نہیں ہے نا تنا تنی تو نہیں ہے کوئی دشمنی تو نہیں ہے ہماری تو پاکستان کے ساتھ چل رہی ہے جنگیں چلی ہیں ٹیررزم کا معاملہ ہے پاکستان ٹیررز بھیجتا ہے ہماری یور لیکن آج بھی جب ہمیں کوئی پیغام دینا ہوتا ہے پاکستان کو ہم ڈریکلی دیتے ہیں ہم نے تو کبھی نہیں بولا کہ کل صاحب بنگلہ دیش کے پرائیم منسٹر آئیں گی شیخ حسینہ اور وہ انڈیا کا پیغام لے کے پاکستان ایسا تو کبھی نہیں بولا ہم نے تو ملک اپنا پیغام ملک میں صلاحیت ہونی چاہی کہ اپنا پیغام خود دے یہ عمران خان یہ پتہ نہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں یہ مجھے لگ رہا ہے یہ سب جھوٹی بات ہے یہ ان کو جانا تھا وہاں پہ بات کرنی تھی کچھ پیسے پوسے مل جائیں کچھ کشمیر کی بات کر لیں باجواس آپ کو اپنا ریپورٹ کارٹ دکھا دیں کہ صاحب دیکھو میں بہت اچھا بچہ ہوں اور میں نے بہت کام کر آئے آپ کے لئے اور وہ انہوں نے منع کر دیا تو وہاں پہ پھر وہ امبارسمنٹ ہو گئے ان کے لئے تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا یہ جو وزٹ ہے اس سے بھارت کے ساتھ شری لنکا کی جو تلقات کی ایک طرح سے کوئی تھوڑی سی کولنس آئے گی ہمیں ایسا نظر نہیں آتا بائی دوئے شری لنکا اور بھارت کے ساتھ اس وقت تلقات کی نویت کیا ہے یہ ہمارے ویورز کو بتائیے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے پرائم نیسٹر کا جو وزٹ ہے اس سے کیا واقعی ہی شری لنکا پاکستان کے کچھ قریب زیادہ آیا ہے اور بھارت سے دور ہوا ہے یہ دونوں باتیں کیسے دیکھتے ہیں آپ طائر صاحب مجھے تو لگتا ہے کہ جب یہ پوری ڈیپلومیٹیز ہے یا ڈیپلومیٹک ٹاکس ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی تو ایک سوال شری لنکا والے پوچھیں گے کیٹیز ہیں آپ کو ہم سے یہ چاہیے اب ہمیں جو آپ سے چاہیے آپ دیجئے کیا پاکستان دیکھیں ساف سیری بات ہے let us cut through all the ڈیپلومیٹک ٹاک and let's get straight to the point ڈیپلومیٹک ٹاکس پوائنٹ یہ ہے سر کی پاکستان شری لنکا کو کیا دے سکتا ہے کیا پاکستان کو انویسمنٹ کر سکتا ہے شری لنکا میں نہیں کر سکتا کیا پاکستان پیسے دے سکتا ہے شری لنکا کو نہیں دے سکتا کیا پاکستان technology دے سکتا ہے شری لنکا کو نہیں دے سکتا کیا پاکستان کچھ ایسا کام کروا سکتا ہے world stage میں جو شری لنکا خود نہ کر سکے ایسا بھی نہیں ہے تو پھر عمران خان شری لنکا جائے نہ جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہاں انڈیا نے مجھے نہیں لگتا انڈیا نے بولا ہوگا کہ آپ عمران خان کو آپ موقع مددو پارلیمنٹ میں بولنے کا یا اپنے مسلم ایمپیس سے بات مت کرنے تو انڈیا نہ نہیں بولا ہوگا لیکن ہاں ٹھیک ہے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ ہمیں فائدہ کس سے زیادہ ہے ہمیں فائدہ انڈیا سے زیادہ ہے انڈیا ہمارے انویسمنٹ بھی کرتا ہے انڈیا تورس بھی آتے ہیں صرف شری لنکا بہت ہزاروں کی تعداد میں لاکھوں کی تعداد میں جاتے ہیں ہر سال شری لنکا میں اپنی چھوٹیاں بتانے کے لیے شری لنکا کی ایکانومی انڈیا پہ کافی حد تک ڈیپینڈنٹ بھی ہے ٹورزم کے لحاظ سے اور انویسمنٹ کے لحاظ سے اور انڈیا نے اگر کہیں پر بھی پیسہ لگائے بلینز آف دولرز افغانستان میں لگائے ہیں لیکن ہم نے افغانوں کو یہ نہیں بولا کہ اگر تم ہمارا پیسہ واپس نہیں دے پائے تو کل سے یہ سوڑا کھماری جیسے انہوں نے کر دیا کہ لاہور اسلام آباد موٹر وے کو بول دیا کہ یہ چائنا کا ہے یا جنہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی کو بول دیا کہ یہ ائرپورٹ ہمارا ہے تو ہم نے تو ایسا کہیں بھی نہیں کرا ہم اتنی انویسمنٹ نہیں کرتے جتنی چائنا کرتا ہے لیکن ہم نے جو بھی انویسمنٹ کری بھائی کے طور پر کری کوئی ایک مل کنگلی نہیں اٹھا سکتا کہ بھارت نے جس کو گد کہتے ہیں پتہ نہیں اردو میں کیا کہتے ہیں گد آپ سمجھتے ہیں جو گد ہوتا ہے گد والا ہم نے کبھی کام نہیں کرا کہ جب وہ مر جائے گا تو پھر ہم اس کا گوشت نوج ککھا دیں گے یہ کبھی کوئی ایک بار بتا دے کہ سب انڈیا نے ایک کراتا انڈیا نے تو ایک ایٹا نہیں لیا کہیں سے آج تک تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ مجھے بالکل نہیں لگتا کہ ان کے آنے جانے سے کوئی فرق پڑھنا تھا دو روپے کا یہ سب جو سیلف ایمپورٹنس ہے نا سر کہ ہم لوگ مسلم اممہ کے لیڈر ہیں ہم لوگ ایٹمی طاقت ہیں ہم لوگ بہت ایمپورٹنٹ ہیں دنیا میں ہماری چلتی ہے ہم گزوائے ہند کریں گے ہم اپنا سب پرچم لہرائیں گے یہ سب ان کے دماغ میں جیسے بولی ووڈ کی پکچر ہوتی ہے نا پرانی 1970s 80s کے اس ٹائپ کی ان کے دماغ میں پکچر چلتی رہتی ہے اور اس پکچر یہی ہی رو ہیں سر یہی اس پکچر کے ہی رو ہیں اور انڈیا اس پکچر کا ویلن ہے ان کے حساب سے تو یہ اپنے پکچر چلاتے ہیں اپنے خوش ہوتے رہتے ہیں ان کو یہ پتا ہونے چاہے پاکستان has become largely irrelevant کوئی پاکستان کی بات نہیں کرتا کیونکہ پاکستان کے پاس end میں کچھ ہے نہیں دینے کے لیے terrorism کے علاوہ fundamentalism کے علاوہ extremism کے علاوہ پاکستان کے پاس پاکستان نے جب کسی ملک کو دیا ہے سر دکھ دیا ہے درد دیا ہے پریشانی دیا ہے سردرد دیا ہے مائیگرین دیا ہے پاکستان نے کبھی خوشیاں نہیں دی سر پاکستان نے کبھی کوئی دوائی نہیں دی کوئی ایجاد کر کے چیز نہیں دی سر کبھی کوئی ایسی چیز نہیں دی جس سے کہیں کہ یہ ملک positivity لے کر آیا ہے اور یہ عمران خان جیسے لیڈر ہیں جو کیونکہ فوج کے بوٹ کے نیچے کام کرتے ہیں تو مجھے کئی نہ کئی لگتا ہے کہ ہاں یہ ان کی پریشانی رہی ہے سر شروع سے اب میں آتا ہوں میجر بھائی اس صورتحال کی طرف ہم جانتے ہیں کہ چین کے شریلنکا کے ساتھ تعلقات اس طرح کے تھے کہ پوری کی پوری پورٹ جاتی نظر آئی پھر امریکنز کی انٹرفیرنس سے ریسکیو ہوئے شریلنکنز بھارد کی بھی مدد بہت شامل تھی اب جو اس وقت کے پرائیم نیسٹر ہیں شریلنکا کے کہا جاتا ہے کہ وہ پھر تھوڑے سے چین کی طرف جھکاؤ بھی ہے مگر وہ بھارت کے ساتھ بھی کسی طرح سے تعلقات خراب نہیں کرنا چاہتے تو یہ جو ٹرائنگل ہے چائنہ شریلنکا اور بھارت کی اس کو آپ آج کے سمعے میں کیسے دیکھ رہے ہیں طائر صاحب ایسا ہے نا کہ چائنہ کچھ خاص کنٹریز میں انویسٹ کرتا ہے خاص طریقے سے جو چھوٹے ملک ہیں جن کی لیڈرشپ کرپٹ ہے رائٹ سر ایک ان کا موڈل ہے چائنیز موڈل اور چائنیز موڈل ہے اور جو ہمارے جو ڈرشک ہیں جو بیورز ہیں میں ان کو سمجھا دوں چائنہ کا جو انویسمنٹ تو امریکہ میں بھی ہے چائنہ کا انویسمنٹ یورپ میں بھی ہے لیکن جو شریلنکا ٹائپ کاؤن کا موڈل ہے الگ ہے تو چھوٹا ملک دیکھئے جو جیوگریفکلی چھوٹا ہو یعنی کہ علاقائی طور پر چھوٹا ہو پوپیلیشن کے حساب سے چھوٹا ہو جہاں کی لیڈرشپ کرپٹ ہو جہاں پہ پولٹیکل انسٹیبلیٹی ہو تو وہاں پہ آپ نے جو لیڈر ہیں جیسے کی پاکستان میں جرنیل ہیں یا کوئی بھی ہے آپ نے ان کو پیسہ کھلا دیا لیڈر نے یعنی کہ پولٹیکل لیڈر نہیں واقعی آرمی بھی ہو سکتی جو بھی اقتندار میں ہے جو بھی پاور میں ہے آپ نے ان کو پیسہ کھلا دیا آپ نے ان کو اپنا بنا لیا آپ نے خرید لیا جیسے کی نیپال میں کیپی شرما اولی ہے کیپی شرما اولی کو بھی انہوں نے پیسے دیا اپنا بنا لیا اب ہوا یہ کہ پھر آپ نے بولا کہ ہم آپ کے ملک کو لون دیں گے تو انہوں نے لون دے دیا یہ پورا جانتے ہوئے کہ یہ ملک کبھی لون واپس نہیں کرے گا کیونکہ یہ کر ہی نہیں سکتا یہ کر ہی نہیں سکتا میں آپ کو ایک اس کا ادھاران دیتا ہوں ہندووں کی ہولی بکیس مہابارت اور طائر صاحب آپ نے سنائی ہوگا مہابارت میں ایک بڑا وہ ہے کیا نام کہتے ہیں ایک بڑا پرسنگ ہے ایک پارٹ ہے مہابارت کا جہاں پہ دیکھاتے ہیں کہ چوپڑ کھیل رہے ہیں وہ چیس تو نہیں ہے چوپڑ ایک قسم کا ڈائس کا گیم ہے جس میں اس طریقے کے ڈائس رہتی ہیں جس کو رول کرتے ہیں ڈائس کو تو وہاں پہ شکونی ہے ایک کریکٹر جو کی ان کورووں اور پانڈووں کا ماما ہے وہ بڑا چالاک مانا جاتا ہے دھورت قسم کا گلت قسم کا انسان مانا جاتا ہے تو شکونی نے وہ جو ڈائس تھی وہ اس طریقے سے اس نے لوڈ کر رکھی تھی کہ ہر سمیں کورووں کے فیور میں ہی پڑتی تھی تو چائنہ شکونی ہے چائنہ جب انویسمنٹ کرے گا تو اس کے ہی فیور میں جائے گی سر اس کو کسی ملک کا چائنیز انویسمنٹ آپ دیکھئے سی پیک کی بات کر لیجئے سکسٹی ٹو بلین ڈالرز سکسٹی فائی بلین ڈالرز سیونٹی ویلین ڈالرز ہم ایشن ٹائگر بن جائیں گے صاحب لوگ ویزا پاکستان کا لینے کے لیے دروازے کے بعد کھڑے ہوں گے اور پاکستان میں نوکری لگ جائیں گی کیا وہ سی پیک رک گیا اب پھر جب سی پیک رک گیا تو ہندو کی ساجشتی یہودی کی ساجشتی خود اپنی گلتیاں نہیں دیکھنی دیکھیں اس میں صاحب صاف صدیح بات ہے کہ جو آپ نے بولا نا ٹرائنگل آپ نے بولا کہ صاحب ایک ٹرائنگل بنتا ہے بھارت کا اور دیکھیں بھارت جو ہے چین لے کر آتا ہے پیسہ لیکن بھارت صحیح ہے چین بہت دور ہے سر لنکا سے چین ہزاروں ہزاروں کلومیٹر دور ہے بھارت تو آپ کو اگر آپ وہاں پہ کھڑے ہو جائیں جو رام سیتو ہے وہاں سے on a clear day آپ آئی پہ کھڑے ہوں گے آپ کو شیلنکا دیکھے گا شیلنکا تو یہ بغل میں ہمارے تو ہم تو ان کے نیبر ہیں چائنا کیا کر سکتا ہے کہ چائنا جا کے پورٹ بنائے گا چائنا کچھ اور کرے گا لیکن انڈ میں چائنیز پریزنس کی سفرنگ ہے تو شورٹ ٹرم کے لیے چائنا بہت اچھا ہے تو شورٹ ٹرم کے لیے پیسہ لے لیا لون لے لیا اس کے لیے چائنا بہت اچھا ہے لونگ ٹرم کے لیے انڈیا اچھا ہے کیونکہ انڈیا جو بھی کام کرے گا انڈیا سر اگر میں کرکٹ ٹرمز کو سنجھاؤں چائنا is a ٹی ٹوینٹی میچ انڈیا is a ٹیسٹ میچ یہ فرق ہے چائنا اور انڈیا کیونکہ شریلنکان اور انڈیانز دونوں کرکٹ کھیلتے ہیں چائنیز تو کھیلتے نہیں ہیں شریلنکانز اور یہ دونوں کرکٹ کھیلتے ہیں تو میں کرکٹ کیسے سمجھا دوں چائنا کا ایسا تابڑ توڑ مارے گا پیسے دو یہ کرو یہ کرو پھر گائے بچانا انڈیا دیرے دیرے کھیلے گا اپنی پاری سر پانچ دن میں دونوں ایک بڑیا میچ بنائے گا تو یہ انڈیا کا کردار ہے آپ نے بہت اچھے ڈھنگ سے یہ ساری سیچویشن ایکسپلین کی اور ہمارے ویورز کو اندازہ ہوا میں پرسنلی آپ سے ایگری کرتا ہوں کہ ایون جو شریلنکن سرکار کی مجبوریاں ہوتی ہیں ان کے اپنے پولیٹیکل ترمائل ہوتے ہیں اس کی بیسس پر بھی وہ ایڈ دی کاسٹ آف انڈیا ایڈ ایڈ دی کاسٹ آف ویسٹرن ورلڈ وہ چائنا کے ساتھ اب بہت آگے نہیں جا سکے گا ٹھیک ہے وہ وہاں کے پولیٹیکل جنتہ پیسے بھی کھا لیں گے کچھ لون بھی لے لیں گے لیکن وہ ایک حد سے آگے نہیں جائیں گے جیسا کہ پہلے ہوا اب آپ ہمارے ویوز کو یہ بتائیے کہ پریسائزلی بھارت اور شریلنکا کے تعلقات تو ہم سمجھتے ہیں کہ اچھے ہیں ٹریڈ ہے کلچر بہت ملتا ہے ٹوریزم ہے سب کچھ ہے لیکن کہیں کہیں پولیٹیکل ٹینشن بھی رہتی ہے اس وقت وہ سیچویشن کیسی ہے سر سیچویشن لارجلی انڈر کنٹرول یہ جو ٹینشن ہے سر ٹینشن کا بہت بڑا مددہ یہ بھی ہے کہ میں آپ کو بتاتا ہوں ایکچولی کیا ہوا تھا کہ تمیلوں کے ساتھ شریلنکا میں برا تو ہوا تھا ساب there was injustice upon the تمیل population اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے LTT ایک terrorist organization تھی LTT نے جو بھی کرا غلط اور جس طریقے سے LTT نے گلت کرا اور کوئی بھی اس کا justification نہیں ہے suicide attacks کرے LTT نے LTT نے innocent لوگوں کو مارا یہ سب LTT نے کرا اور بینا اگر مگر کے میں کہہ رہا ہوں کہ LTT کو ختم کرا ٹھیک ختم کرا they deserve to be totally finished اس میں کوئی شکشبہ ہو رہی نیچے کسی کو ایک دوسری صورت حال یہ ہے کہ جو شریلنکر مجوریٹی تھی اس نے tamils کے ساتھ تو برا کر تو یہ جو tamil nationalism کی بات ہے tamil علم کی بات ہے tamils are very proud people جو tamil لوگ ہیں وہ بڑے ان کی language سر قریب 57 سال قرآن تو ان کی language ہے ان کی language tamil culture is a very old culture تو اور it's a very rich culture they are very proud people تو ایک bonding ہے ان کے اور جو شریلنکر tamils کے بیچ میں جب شریلنکر tamils کو مارا گیا اور ان کے اوپر تشددوت کرا گیا ان کے اوپر ان کے وائیلیشن کرے گیا ان کی رائٹس کے تو یہاں کے tamil بڑے upset ہو گئے پراباکرن تھا ویلن پراباکرن تھا terrorist پراباکرن کو مارا بہت اچھا کرا lkt کو ختم کر دیا جڑ سے پھینک دیا بہت اچھا کرا اس میں میرے من میں ایک پیسے کبھی ڈاؤٹ نہیں ہے سچائی یہ بھی ہے کہ شریلنکہ میں tamils کے ساتھ گرا کرا گیا ان کو mistreat کرا گیا ان کی human rights کا violation کرا گیا اور ایک بہت close bonding indian tamils کے ساتھ ہے اور ہونا بھی چاہیے ان کی language culture same people and there are many indian tamils who feel you know culturally extremely close to shri lankan tamils اور جب shri lanka میں اتنی لڑائی ہوئی تھی وہ operation shri lanka military کے چل رہے تھے تو یہ سب ناؤ میں آتے تھے سب tamil nadu میں بسے ہیں shri lankan tamils کافی اور ان کو یہاں پر پناہ بھی ملی ہے کیونکہ اپنے لوگ تھے اپنا جیسا mahal تھا کھانا پینا language culture سب جیسا تھا یہاں پہ آئے تو یہاں پہ بہت بڑی چیز اس میں وہ tamil element ہے تو ہمیں یہ بھی سمجھ نا چھئے کہ tamil اگر سانوبھوتی رکھتے ہیں if tamils have sympathy for their brethren it is also the fact that the tamil culture is a very old and a very rich culture یہ سانوبھوتی جیسے Bengalis ہیں india میں bengalis are very proud of the bengali language sir it's 1500 years old language sir bengali 1500 سال پرانی ہے تو آپ bengali کو بولیے کہ تم hindi بولو تو بولے گا تم کیا بچوں بات کر رہو my language is 1500 years old you know similarly tamil sir tamil to بہت پرانی ہے it's an ancient language and tamil tab بولی جاتی تھی لوگ کہتے دے میں سنگم literature کے پیچھے جا رہا ہوں sir tamil was spoken when history was not even recorded sir tab ki tamil bhaşa ہے تو ان کا language آپ کسی اتنے it's a i will not say word superior culture use کرنا تھوڑا سا politically incorrect ho جاتا ہے but it is one of the oldest cultures in the world to obviously unko delazari to hote hi this is played very heavily upon southern politics derived politics this is periyar ka bhi sir or anti brahmanical movement is a big angle but tamil nationhood concept tamil nationhood concept tamil as a people want to be away from india they are very proud indians they are part of of india but when i say tamil nationhood i mean in a cultural sense as a cultural entity there are very proud people sir and if my life 5-7000 years old like tamil i would have also been very distinct sir you know i also belong to such an ancient culture that is sir but when we look at Sheree Lanka and precisely which some years ago church bombing or just this بات چند ہی رہتی ہے اور میں تھوڑا سا اگر آپ کی اجازت ہو سر آپ کی عنومتی ہو تو میں کچھ اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں سر آپ کے question سے تھوڑا سا لگ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں سر ہو سکتا ہے تھوڑی سی controversial ہو جائے اور تھوڑا سا لوگ پسند نہ کریں لیکن سچ کہنا ضروری ہے آپ کی شو میں آئے ہیں تو غلط بات نہیں کہنی چاہیے جو لوگ کہتے ہیں نا کی radicalization کی بات کرتے ہیں اور ڈائش کی بات کرتے ہیں جو انڈیا میں سر جو اگلا جو بھگوان نہ کرے کبھی ایسا اور میں ہزار بار کہہ رہا ہوں کی جس کو کہتے نا کی بالکل اوپر والا ایسا نہ کرے کبھی ہو لیکن اگر اگلی بری خبر آئی سر تو اگلی بری خبر سر کشمیر سے نہیں آئے گی اگلی بری خبر کیرلا سے آئے گی جس حد تک radicalization کیرلا میں بڑھ رہا ہے یہ آہ تاہیر صاحب میں آپ کو آئی کانوٹ explain to you and they are the most literate people the most well-read people and the most educated people in india but کیرلا میں جو یہ گئے ہیں سعودی یا اور کئی گلف کنٹریز میں گئے ہیں وہاں پہ آہ you know the salafi اور the wahabi strain of islam جو لے کر آئے ہیں کیرلا کا islam ہر سر میں بڑا بڑا بنائن اسلام ہوا کرتا تھا بڑا جس کو کہتا ہے نا shrines والا جو نہیں وہ جیسے صندھیوں کا ہوتا تھا ایک ٹائم پہ وہ جیسے نا وہ اس ٹائپ کا تو ایک بڑا and kerala was the place where after i think the second mosque in the world was built in kerala if i'm not mistaken وہ tarik fateh sahab اکثر وہ stories کوچن کی کوچن کی mosque وہ tarik fateh sahab نے اکبر بتایا تھا میرے تو دنیا کی جو second mosque بنی تھی پہلی مکہ میں بنی تھی پھر دوسری جوتھی وہ بنی تھی یہاں پہ نا انڈیا میں کوچن میں تو یہاں کا اسلام ہر سمیں بنائن رائے پچھلے تیس چالیس سال سے فرق آیا ہے جب سے آئل اکانومی کے چلتے کئی لوگ یہاں سے گئے ہیں اور وہاں کا ڈریس چینج ہو گیا وہاں کا بولنے کا لہجہ چینج ہو گیا وہاں پہ looks جو ہیں لوگوں کی جس طریقے سے وہ چاہتے ہیں وہ ایک arabization of society ہے یہ کیرلائٹ ہے نا وہاں کے لوگ کافی ایک arabization of society ہے اور اور بھی چیزیں ہیں سب اتنے لوگ اور simple اگر آپ آنکھڑے دیکھیں گے کیرلہ کہ کتنے لوگ گئے ہیں آئیسس میں لڑنے کے لیے اسلامی state کے لڑنے کے لیے تو کیوں گئے ہیں وہ تو terror organization ہے اور اتنے intelligent لوگ اور اتنے اتنے اچھے لوگ اتنے مہمان نواز لوگ culturally sensitive لوگ پھر وہاں پہ یہ سب ہو رہا ہے تو it is indeed very sad تو یہ بھی ایک چیز ہے سر friend آپ نے بومنگز کی بات کر دی سر آہ شریرنکہ میں بومنگز کی آہ سر اگلا جو بھگوان نہ کرے ایسا ہو سر جس کو کہتے ہیں نا اردو میں کہتے ہیں میرے موں میں خاک کبھی ایسا نہ ہو لیکن آہ سر یہ kerala is something that you have to watch out for sir it's it's a ticking time bomb it's a ticking time bomb یا تو kerala میں جو ہمیں ایک طرح کا alert نظر آ رہا ہے وہ میں آپ سے agree کرتا ہوں ہمیں یہاں بیٹھ کے وہ محسوس ہو رہا ہے چونکہ اب social media کا سمیں ہے دنیا social media کے ذریعے connect social media پہ جو kerala کی خبریں آ رہی ہیں وہاں پہ radicalization کی وہ بڑی خطرناک ہیں یہ south india کا of course state ہے اور ذرا اور south میں چلے جائیں تو پھر of course شری لنکا ہے اور یہ پھر تانے بانے بنے ہوئے ہیں ایک طرح سے اس ساری صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ شری لنکا کے جو extremis elements ہیں جیسا کہ church bombing میں ہوا وہاں پہ وہ kerala کے جو extremis ہیں ان سے جڑے ہوئے ہیں بالکل صاحب طائر صاحب اس میں کوئی شکی نہیں ہے یہ صرف یہ صرف پورا کا پورا ایک کیونکہ دیکھیں جڑنا مطلب یہ نہیں کہ physically میں کسی کے گھر پہ جاؤں دعوت کھانے کے لیے یہ یہ لوگ انٹرنیٹ پہ جڑے ہوئے ہیں یہ لوگ یہ جاتے ہیں یہ دائش کے ساتھ ہیں یہ لوگ یہ امریکن سٹڈی وی آئی ہے یہ لوگ اپنے ریسورسز شیئر کرتے ہیں یہ اپنا ٹائلنٹ شیئر کرتے ہیں ان کے لوگ ٹائلنٹ شیئر کرتے ہیں کتنے لوگ جاتے ہیں جو 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 کئرلا سے جاتے ہیں they go to kashmir they come back and from kashmir to kerala یہ سب چلتا رہتا سر یہ سب لوگ گھومتے رہتے ہیں ان کے اوپر نظر رکھی ہوئی ایجنسیز نے یہ بھی بات سچ ہے لیکن جب بھیڑ میں لوگ جاتے ہیں اب سب کے اوپر تو نظر نہیں رہ سکتے لیکن یہ بھی فیکٹ ہے سر کہ people go there and internet پہ radicalization بہت زبردست ہو رہا ہے سر بہت زبردست ہو رہا ہے internet پہ radicalization اور ایک بات ہو گئی ہے سر کی ایک بڑا ایک بڑا interesting point of view ہے جو میں نے دیکھا میں kerala گیا بھی تھا اور میں نے لوگوں سے بات بھی گری تو کہی نہ کہی یہ بات ہے کہ کیونکہ kerala میں لوگ باہر گئے تھے سر گلف میں تو ایک زمانے میں انڈیا میں سر کلر ٹی وی بہت بڑی چیز ہوتی تھی میں آج سے تیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں چالے سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو یہ جب بھی کلر ٹی وی آئی تھی سر تو ایٹیز میں بہت بڑی بات ہوتی تھی سب کی یہاں بلاک این وائٹ میرے گھر میں بھی بلاک این وائٹ ٹی وی تھی سر وہ اس میں وہ لگڑی کا دروازہ ہوتا تھا ایسے کلتا تھا تو اس زمانے میں کوئی اگر کلر ٹی وی لے کر باہر سے کوئی آجات ہوتا انڈیا میں تو بنتی نہیں تھی سر تو پھر بہت بڑی چیز ہوتی تھی تو یہ جب باہر سے آتے تھے لوگ سر تو فریج لے کے کلر ٹی وی لے کے اور اور چیزیں لے کے تو کہیں نہ کہیں من میں ایک خیال ایسے آیا کی جو سعودی عربیا یا جو عربوں کا جو اسلام ہے سر جو عربوں کا اسلام ہے that is the model to follow وہ پیور اسلام ہے and if you follow پیور اسلام then اللہ rewards you in the material world آپ کو جو سکھ سفدائیں ملیں گے جو سہولیت ملیں گے کیونکہ سر کوئی آج تک دیکھیں scientific explanation تو ہے scientific explanation یہ ہے کہ سعودی عربیا کے نیچے تیل ہے scientific explanation یہ ہے کہ جو گلف ہے گلف is floating in oil it has the largest perhaps one of the largest reserves of oil in the world یہ تو scientific بات ہے لیکن ان کے دماغ میں یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ اللہ کی نیمت ہے اللہ نے آشروات دیا ہے اس لئے وہاں پہ تیل ہوا ہے so if you are a Muslim you will get money you will get a lot of things یہ میرا کوئی تھیوری نہیں ہے میرا کنجیکچر نہیں میں نے کئی لوگوں کو گولتے ہوئے سنا ہے اپنے کانوں سے ہو سکتا ہے وہ زیادہ پڑے لکھے نہ ہو ہو سکتا ہے کہ وہ بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں کہ highly educated نہ ہو but ٹھیک ہے وہ لوگ گلف سے آئے تھے and they were very impressed with کہ گلف میں سعودی عربیا میں جس طریقے کا پیورٹن قسم کا خاص طور سے سعودی میں اسلام پڑھایا جاتا ہے فالو کرا جاتا ہے تو وہ لوگ وہاں پہ رہے ہیں 15-20 سال اور جب وہ واپس آئے ہیں کئرلا تو خوب سارے پیسے لے کر آئے کیونکہ ظاہر سی بات ہے پیسے بہت ملتے تھے وہ کلر ٹی وی فریج وریج گاڑی واری پتہ نہیں ہے گاجہ واجہ سب لے کر آئے وہاں سے and then suddenly ایک چیز بن گئی کہ now try to live like the Arabs وہ سر وہ منسپلٹی کا چناؤں لڑ رہا ہے سر وہ Arab کا وہ سر پہ جو Arab وہ چادر سی پہنتے ہیں یہاں پہ رسی باند کی اس نے اپنی فوٹو ڈال رکھی ہے وہاں پہ وہ پوسٹر پہ اس کی فوٹو ہے سر اور وہ digital digital اونٹ کی اوپر بیٹھا ہوا ہے اب آپ بتائیں سر ایسا کئرلا میں کہاں سے کون اونٹ کی اوپر بیٹھتا ہے وہ Arab بن کی اونٹ پہ بیٹھا ہوا کئرلا میں چناؤں لڑ رہا ہے تو اب یہ بھی چیز ہے سر یہ mindset کا change ہے دیکھیں یہ بھی اپنی جگہ پہ ایک identity crisis ہے لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ آج کے جو گلف سٹیٹس کے رولرز ہیں وہ radicalization سے پیچھے ہٹ گئے ہیں بالکل سر بالکل جب وہ radicalization کو indirect یا direct sport بھی کیا کرتے تھے تب بھی وہ چاہے کئرالہ کے مسلمان ہوں چاہے پورے بھارت کے مسلمان ہوں چاہے وہ پاکستان کے مسلمان ہوں بنگلہ دیش کے مسلمان ہوں وہ ان کو کوئی شہر نہیں سمجھتے تھے وہ ان کو اپنا کمی کمی نہیں سمجھتے تھے یہ تو تب بھی صورتحال تھی وہ ٹھیک ہے labor force کے طور پر تھے ان کے ہاں سے ریال کمالیتے تھے تو وہ ظاہر ہے currency بھارت پاکستان کی currency سے زیادہ strong ہے اور پیسے زیادہ مل جاتے تھے تو ان کو یہ احساس نہیں ہوتا اگرچہ یہ اپنی جگہ پہ ہمارا ایک الگ شو کسی وقت بنتا ہے مگر اس میں تھوڑی سی بات میں ضرور کروں گا ان کو کیرالہ کے مسلمانوں کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ وہ کون سا اسلام لے کے آ رہے ہیں after all تو وہ کیرالہ کے ہی مسلمان رہیں گے بھارت کے ہی مسلمان رہیں گے اور عرب کنٹریز تو ان کے پیچھے اب نہیں ہیں تو یہ احساس نہیں ہو رہا ہے وہاں پہ سر یہ ایک بہت بڑا آپ نے بولا identity crisis ہے سر کی you know it's like saying کہ جب میں بڑا ہوں گا تو میں عرب بنوں گا سر it is aspirational کہتا میں بڑا ہوں گا تو میں film star بنوں گا کرکٹر بنوں گا IS aftar بنوں گا یہ کہتا ہے میں بڑا ہوں گا میں عرب بنوں گا سر جیسے بھکرا کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں گا تو میں اوٹ بنوں گا it's something like that وہ ایک mindset ہے کہ Arab یہ پاکستان میں بھی یہ سرے mindset کہ Arabs are pure Muslims یہ ایک mindset ہے سر میں نے کئی پاکستانی دوستوں سے بھی بات کری ہے so there are many پاکستانیز اب you know جیسے ہم بات کرتے ہیں Qurayشی کی سر تو وہ تو tribe of Qurayش تھی حضرت محمد صاحب کی تو آپ کو یہاں پہ جتنے آپ کو ایشیا میں اپنے ساؤت ایشیا میں Qurayشی ملیں گے اترے ہیں تو آپ کو سعودی ریبہ نہیں ملیں گے یہ aspirational values ہیں سر یہ aspirational ہے کہ ہمیں یہ بننا ہے ہم ایسے ہیں تو آپ کسی سے بھی پوچھ لے جائیں یہاں پہ کہ میرے جو باپ دادا تھے وہ سینٹرل ایشیا میں آئے تھے وہ تیمور کے ساتھ آئے تھے وہ چنگیز کے ساتھ آئے تھے وہ محمد بن قاسم کے ساتھ آئے تھے وہ بابر کے ساتھ گھوڑے پہ بیٹھ کر آئے تھے سب کے باپ دادا کہیں نہ کہیں سے آئے تھے یہ پاکستان میں بھی پروبلم ہے اب نام پوچھیں ان کا ردعوہ ہے گل ہے مان ہے برک ہے چوہان ہے رٹھور ہے سر چیما ہے چٹھا ہے رانہ ہے گجر ہے جیٹ ہے یہ نام ہے لیکن آئے تھے وہ سعودی عربیہ سے سر تو میں اس کا تو کوئی لوجیک ہی نہیں سمجھا سکتا نا تو خیر یہ تو ان کا آئیڈنٹیٹی کرائسس خود ان کو ہی اپنے کرائسس میں ایک طرح سے لپیٹے ہوئے ہیں اس پہ اب ہم کیا بات کریں آخر میں گورو بھائی جو سچویشن ہے خاص طور پر شریلنکا پہ اب میں اس پی ضرور بات کروں گا ٹھیک ہے وہاں پہ کرائسس ہیں وہ جو تامل کرائسس ہوا اس کے ابھی تک وہاں پہ آفٹر میٹس محسوس کیے جاتے ہیں اسلامی ریڈیکلیزیشن کا پرابلم بھی ہے اس کے نتیجہ میں سٹیٹ کا کریک ڈاؤن بھی چلتا رہتا ہے لیکن شریلنکا ان سب چیزوں کو اپنے آئرن فس سے کنٹرول بھی کی ہوئے ہیں اور ڈیموکریسی بھی چلا رہا ہے آپ کیسے یہ سارا کچھ دیکھتے ہیں دیکھئے شریلنکا کا یہ ہے کہ وہاں پہ آرمی بہت سٹرونگ ہے اور آرمی کی بہت زیادہ سے ہے اور فوجیوں کا ہوتا ہے میں خود فوجی ہوں فوجیوں کا ایک نیچر ہوتا ہے they can't be soft for very long because ان کی ان کی ٹریننگ ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ تھوڑے تار اپنے آپ کو کٹرول کر کے رکھتے ہیں اور شریلنکن سوسائیٹی ہے بھی ایسی it's a large leave buddhist سوسائیٹی اور یہ جو آپ دیکھیں گے ایک شریلنکا کا بھی کلچر ہے یہ تائر سا میں نے ریڈ کر رہا اس کے بارے میں کافی it's also very cultural وہ کہتا نا the lines of Sinhala کہ ہم شہر ہیں right آپ you know you cannot ایک ہے کہ Sinhala will never give up اور شریلنکان will never give up یہ ان کے ان کا اپنا ایک ہے cultural ہے تو وہاں پہ آپ نے بلکل ٹھیک بات بھولیے کہ democracy بھی ہے یہ بھی بات ٹھیک ہے perfect democracy نہیں ہے کوئی بات perfect تو امریکہ میں بھی نہیں ہے انڈیا میں بھی نہیں ہے انگلینڈ میں بھی نہیں ہے ہم سب لوگ سیکھ رہے ہیں we are all growing together کوئی دکھت والی بات نہیں ہے لیکن ہاں ان کی forge بیچ بیچ ماں کے ٹائٹ کرتی رہتی ہے لوگوں کو forge کا control ہے اور forge disproportionate say ہے جتنی ایک normal democracy میں نہیں ہونا چاہیے شاید انڈیا میں تو فوج 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 لیا جاتا اور پھر اس کو implement بھی کرا جاتا ہے بہت ہی آخر میں عمران خان کے دورے کو اگر ہم conclusive remarks میں دیکھیں تو آپ کیسے دیکھیں گے مجھے تو لگتا ہے کہ جیسے دیکھیں گے سب جیسے عمران خان کا دورہ کو دیکھتے ہیں طائر صاحب اور مجھے لگتا ہے دورہ فیل ہے اور یہ تب تک فیل رہے گا عمران خان کا ہر ایک دورہ فیل رہے گا جب تک عمران خان کو یا پاکستانی جو اسیب بات سمجھ بھی نہیں آئے گی جب آپ کسی کے گھر جاتے ہیں تو آپ کچھ تحفہ لے کر جاتے ہیں پاکستان کھالی موڑ لیا ایران نے ساتھ دیا تھا ایران نے موڑ لیا اب ترکی بھی عجیب سی باتیں کر رہا ہے ترکی جا کے یہودیوں کی گود میں بیٹھ گئے کیونکہ سب کو اپنے مفاد دیکھنے پاکستانی پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہیں کہ ہم جائیں گے اور لوگ کشمیر کہ اچھا ایک اور بات تاہیر ساب میں بڑا سرپرائز دوں میں پاکستانی آنکرز کو سنتا ہوں تیلیویجن پہ تو مجھے بڑا سرپرائز ہوتا کہ کون سی دنیا میں رہتے ہیں یہ کیا کھاتے ہیں یہ روٹی تو نہیں کھاتے کچھ اور ہی کھاتے ہیں یہ عجیب سی باتیں کہتے ہیں کہ چین ہمیں کشمیر لے دے دے گا اور کچھ جائیں گے اور کم سے کم جو کہتے ہیں کہ کشمیر ان کو لگتا ہے کہ دنیا جیسے یہ لوگ کشمیر کے بارے میں دنیا کو بھی کشمیر کے بارے دنیا کا کیا لینے دینا شری لنکا کشمیر کشمیر ان کی طرف چاند پہ ہو بھارت پہ چاند پہ ہو شری لنکا یہ کہتے صاحب آپ ہمارے ملک آئیں ہمارا کیا فائدہ ہے بتائیے دھندے کی بات کریں جس کو ہم ہندی میں بولتے نا let's start business آپ کتنا investment کریں گے دو روپے پھولی دنیا ایسی چل رہی پاکستان ابھی بھی وہ اقبال نے نہیں لکھا تھا کہ دوڑا دیا سہراؤں میں گھوڑے ہم نے وہ 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 اسی mindset کے سہراؤں میں تلوار لے گھوڑے دوڑا دی ہم they are in that same mindset تو اس لئے ان کو disappointment ملتی ہے سور لگے بہت بہت شکریہ گورو باریہ بھائی آپ سے جتنی بھی بات چیت ہو وہ لگتا ہے کم ہے اور ایک تشنگی سے رہتی ہے اور جی چاہتا ہے کہ بات چیت کرتے رہیں اور اگلے ہفتے پھر آپ کے ساتھ جڑیں گے ہم آپ کے بہت شکر گزار رہے ہیں ویورز بات چیت آپ سنیتے میجر گورو آریہ جی کی بہت کھری کھری سکتے ہیں یوٹیوب پر بھی اور آئی پی باکس میں بھی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ جو پٹی دیکھ رہے ہیں اس میں ہماری ویب موسیقی